عارف چودے صاحب کیا فرمائیے گا خصوصی عدالت کا آج کا اہم فیصلہ ہمارے سامنے ہے جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے اس میں کیا لکوناز ہیں کیوں ہمیں کہا جا رہا ہے ان کے لائرز کی جانب سے ہمیں پاک افواج کی جانب سے بھی کہا گیا ہے کہ یہ غیر آئینی ہے یہ فیصلہ اجلت میں کیا گیا ہے اس میں لیگل ریکوائرمنٹس پوری نہیں ہی ہے ابسنچیا میں فیصلہ دے دیا گیا ہے تو ہمیں لیگل بتائیے گا کہ لیگل لکوناز اس فیصلے میں کہاں کہاں نظر آ رہے ہیں اس وقت بہت شکریہ سب سے پہلا لکوناز یہ ہے کہ یہ چونکہ بنیادی طور پر سپریم کورٹ کے جیڈیز کو انہوں نے نظر بانت کیا تھا آپ نے دس فنکشنل کیا تھا تیس جیسر کو تو اس فیصلے کو کرتے وقت جیسرائل شروع کرنے سے پہلے پرسکویشن شروع کرنے سے پہلے وہ جو ریکوائرمنٹ ہے جو اس میں ضروری تھا کہ منسٹی آف انٹیریئر کی طرف سے یہ کانسپیوٹ ہوتی کورٹ اور یہ سارا جو عمل تھا اس قانون کے مطابق ہوتا اسے نظرانداز بالکل نہیں ہونا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو تمام اختیارات اپنے استعمال کرتے ہوگئے یہ ٹرائل خود نہیں کروانا چاہیے تھا اس کی وجہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ خود سپریم کی لاؤ بھی یہی ہے پرنسپل بھی یہی ہے سپریم کورٹ نے اکتیس مارد دوہ زہادہ ہوتی ججمنٹ میں بھی یہ لکھا ہے سب سے پہلے کہ بھی لو باری کینڈی ایجاجینی زون کار ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں یہ جب ٹرائل ہو رہا تھا تو ہائی کورٹ کے ججز جو تھے وہ اگر سے ہائی کورٹ کے ججز تھے لیکن جب وہ ٹرائل کر رہے تھے تو وہ دیور تیور کورٹ انہیں بالکل وہ ساری چیزیں ماننی چاہیے تھیں ہائی کورٹ کی ڈائریکشن جو تھی ان کے اوپر میں بائیڈنگ ٹھیک چونکہ بیسیکلی وہ ٹرائل کورٹ تھی لیکن انہوں نے جس انداز میں ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈائریکشن کو نظر انداز کیا ہے یعنی سرویز بنیاد پر کہ وہ تو ہائی کورٹ کے خود ججز ہیں یہ میں سمیتا ہوں یہ بھی قانون کے خلاف بات ہے اور اس کے علاوہ کسی شخص کو اپسنچیا میں ٹرائل کرنا اور اسپیشلی سزائے موت دینا اس کی کوئی جسٹیفیکشن کمی بھی دنیا میں کسی نے نہ قبول کی ہے نہ اس میں قبول کی جائے گی اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرائل سے ٹرائل جو اٹرین نے وہ ہر ایک شخص کا بنیادی حق ہے